موسیقی کراچی میں دہشتگردی کی بڑی وارداتوں کی گتھی علجنے لگی مفروض دہشتگرد سروش کے گھر سے ملنے والے لیپ ٹاپ نے تنظیم کا سارا کچھا چٹھا کھول دیا انصار الشریعہ کے کارندوں کا آسان ہے سفورہ کے سزا یافتہ مجمعان سے بھی رابطہ تھا ملزمان نے اسلحہ بھی ایک ہی جگہ سے حاصل کیا تھا انصار الشریعہ کے خلاف کاروائیوں کا دائرہ اکار جنوبی پنجاب تک پھیل گیا حساس ادارے کی ملتاہم میں کاروائی خواجہ اظہار پر حملے کے بعد مفروض دہشتگرد تلہا انصاری گرفتار نشاندہی پر چھ مبینہ دہشتگرد بھی پکڑے گئے تعلیمی افتہ نوجوانوں کا برین واش کرنے والے انہی کے رہبر نکلے سیکیروٹی فورسز نے جامعہ کراچی کے پروفیسر ڈاکٹر عبد الرشید کو گرفتار کر لیا بلوچستان انجینئرنگ انیورسٹی کے پروفیسر مشتاق بھی پکڑے گئے پینامہ کے ہنگامے کا فائنل راؤنڈ شریف خاندان کی اب جی آئی ٹی کے بعد احتساب عدالت میں پیشیاں ہوں گی نیب ایگزیکیٹیو ووٹ کی عزیزیا اسٹیل مل سمیت دیگر کمپنی سے متعلق تین مقدمات دائر کرنے کی منظوری وزیر خزانہ کے خلاف آمدن سے زائد احساسے بنانے پر ریفرنس دائر ہوگا نیب ایکشن کے بعد نواز شریف کا ری ایکشن لندن میں قیام بڑھانے کا امکان سابق وزیر اعظم کے جمعے کو لاہور واپس آنے کی اطلاع تھی دس نومبر کو ایبیٹ آباد میں ہونے والا جلسہ بھی ملتوی این ایک سو بیس لاہور کی زمنی انتخابی مہم تیز مریم نواز متحرک گھر گھر مہم جاری ہال روڈ پہنچنے پر کل تپاہ کے استقبال پتی آلی چھاور کی گئی چیرمن نیب کرپشن پر پردہ ڈال رہے ہیں امران خان ایک بار پھر کمر زمان چودری پر برس پڑے وزیر خزانہ کو معاشی ہٹ مین قرار دے دیا ملے نیب کی جانب سے ریفرنس ظاہر کرنے پر اسحال گار کو مستعفی ہو جانا شایئے تھا سندھ حکومت کی قانونی ہار آئی جی سندھ عہدے پر رہیں گے برقرار سندھ ہائی کوٹ نے فیصلہ سنا دیا صوبائی حکومت کا فیصلہ عدالت عزمہ میں چیلنج کرنے کا اعلان آئی جی سندھ نے فیصلہ پولیس کی فتح قرار دے دیا سندھ عطمت کا عدالتی فیصلے پر تحفظات کا اظہار سعید غنی کہتے ہیں آئی جی کس کو ہونا چاہیے یہ صوبائی حکومت کا اختیار ہے ایڈی خواجہ کے علاوہ بھی بہت سے مسائل ہیں جوڈیشری مارشلہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں لیکن جوڈیشل ایکٹیوزم ضرور ہے پیپلز پارٹی کے حوالے سے پاکستان دیشتگردی کے خلاف جنگ جیتنے والا واحد ملک ہے ہم سے بہتر یہ جنگ کوئی لڑھ ہی نہیں سکتا وزیر قارجہ کی پریس کانفرنس کہا کہ امریکہ خطے کے حالات سے غافل ہے خطے میں تبدیلی ارنبہ ہو رہی ہیں ہمیں بھی نئی سمت کا تائیون کرنا ہوگا تاریکہ انصاف کا منشور ویشن یہ بھی کسی امران نیازی نے نہیں بنایا اور یہ پارٹی امران نیازی کی جاگیر نہیں ہے تاریکہ انصاف کسی کی جاگیر نہیں پارٹی نہیں چھوڑوں گی ایشہ گلالائی کا اعلان کہا امران خان کی مکاری بد کرداری کی سیاست نہیں چلے گی ڈی سیٹ کرنے کے معاملے پر الیکشن کمیشن سے وکیل کرنے کے لیے محلت مانگی سمات انیس ستمبر تک ملتا بھی سپریم کورٹ میں امران خان نا اہلی کیس سمات کے لیے مکرر چیف جسٹس کی سربراہی میں تین رکنی بینچ بھی تشکیل امران خان جانگیر ترین حنیف عباسی اور دیگر فریقین کو نوٹسز جاری سمات آرہ ستمبر کو ہوگی کریکن صاحب ہمارے حکم کی تعمیل کیوں نہیں کر رہی پارٹی فرننگ کیس میں چیف الیکشن کمیشنر کا وکیل سے استفسار پی ٹی آئی کی معاملہ ہائی کورٹ میں ہونے کے باعث سمات ملتوی کرنے کی استعداد پی ٹی آئی کو گیارہ ستمبر تک ریکارڈنے کی محلت دے دی ایم ڈی خیبر بینک نے صوبائی وزیر خزانہ پر بے بنیاد الزامات لگائے شمس القیوم نے اشتہار چھاپ کر شک سیون کی خلاف برزی کی محکمہ خزانہ خیبر پککون خانے ایم ڈی خیبر بینک کو ہٹانے کے لیے نوٹس جاری کر دیا بلند حسرہ لڑکیوں نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا دل لگا کر کی پڑھائی اول پوزیشن بنائی پنجاب میں بی اے اور بی اے سی کے نتائج کا اعلان حافظ آباد کے کارپینٹر اور سرگودہ کے مکینک کی بیٹیاں ٹاپ پوزیشنز لے اڑیں میانمار نے روہنگیا مسلمانوں کی نسل خوشی جاری پانک سانسوچی کی سنگدلانہ خاموشی پر پوری دنیا حیران و پریشان کیونکہ میرا خیال نہیں ہے کہ یہاں کسی قسم کی نسل خوشی ہو رہی ہے جماعت اسلامی کا برما حکومت کے خلاف کراچی میں ریلی نکالنے کا اعلان لاہور میں طلبہ کا احتجاج موچی اڑان سے دشمن پر دھاگ بٹھاتے پاک فضائیہ کے شاہینوں کو سلام آج مل بھر میں یوم فضائیہ ملی جوش و جذبے سے منایا گیا کراچی میں راشد نیناس شہید کو زبردست قراج عقیدت پیش کیا گیا مقبوزہ کشمیر میں بھارتی فوج کے مظالم پوریف رہنما یاسین ملک کو گرفتار کر لیا یاسین ملک سید علی شاہ گلانی اور میروائز عمر فاروق نے نئی دہلی میں احتجاج کی دھنکی دی تھی بھارتی انتتاد دہشتگردی عدالت نے ممبئی دھماکوں کے کیس کا فیصلہ سنا دیا تاہر مرچنٹ اور فیروز خان کو موت ابو سلیم اور کریم اللہ خان کو عمر قید اور ایک شخص کو دس سال قید کی سزا انیس سو تیرانوے میں دھماکوں سے دو سو ستاون افراد ہلاک ہوئے تھے اسرائیل کا شام میں کیمیائی ہتھیاروں کی فیکٹری پر حملہ غیر ملکی میڈیا کے مطابق جیٹ تیاروں سے شام کے مغرب میں موجود فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا نصاف کے قریب سے داہے گئے راکٹوں سے دو سپاہی ہلاک ہوئے شامی فوج کا موقع فرانس کے زیر انتظام دو جزیروں میں سمنگری طوفان ارمانے تباہی مشاہ دی جزیرہ باربودہ نوے فیصد تباہ سینٹ مارٹن میں ائرپورٹ، امارتیں، ہوتیل اور گھر ملوے کے دھیر بن گئے نو افراد ہلاک، طوفان، ہیٹی، ڈومینکن ریپبلک اور فلوریڈا کی جانب بڑھنے لگا شائی کنگ کو بے سبری سے انٹرنیشنل پیرز کے آنے کا انتظار دھڑکنے ہوئی پیز، آرز ہوئے مچلنے لگیں انڈیپینڈنٹ سٹف کے لوگوں کی رونمائی نجم سیتھی بولے ٹکیٹس کے معاملے پر شائی کنگ سبر سے کام لے ورل ایلیون کے خلاف میچز کے ٹکیٹس نایاب بینکوں کے باہر شائی کنگ کی کتاریں پانچ سو روپے والے ٹکٹ کم ہونے پر فینز مایوس یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی پانچ سو والی ٹکٹ ہی نہیں ہے اون لین ساری بک گئی ہے یہ ہمارے ساتھ مزاق کر رہے ہیں پچھلی بار بھی انہوں نے ایسے ہی کیا تھا پانچ سو روپے لے کے آیا تھا گھر سے اور میں اتنا ہی افورڈ کر سکتا ہوں ہاں اگر یہ چاہتے ہیں کہ میں پانچ سو سے ایک سو روپے زیادہ دے دوں تو میں یہ دے دیتا ہوں لیکن مجھے یہ ٹکٹ پھر بھی نہیں دے اسلام علیکم ناظرین آج نو بجے کے ساتھ میں ہوں آسماء اقبال میں ہوں اور باپ جہانگیر سب سے پہلے ایک نظر آج کی ٹاپ سٹوریز میں یہ جو کیا انہوں نے ہماری ایکانومی کے ساتھ یہ دشمن بھی نہیں کر سکتا پچھلے چار ساتھ اندر سکس اڈراب ڈالر سے پڑھ کے انہ سی اڈراب یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی پانچ سو والی ٹکٹ ہی نہیں ہے اون لین ساری دیکھ گئی ہے پانچ سو کا ٹکٹ کے لیے سارا دین ادر زلیل ہو رہے ہیں ٹی بی پر دیکھیں گے اور پچیس سو روپے والی ٹکٹ گریب آدمی کان سے لے جی ناظرین اس سب کے علاوہ بولیٹر میں ہم شامل کریں گے مریم رواز کی الیکشن مہم آئی جی سنگھ کے حق میں عدالتی فیصلہ اور روہنگیہ مسلمانوں کی صورتحال پر آنگ سان سوچی نے اب کیا کہا لیکن سب سے پہلے چلیں گے آج کی ٹاپ سٹوری کی طرف آج کی ٹاپ سٹوری سے آپ کو آگا کرتے ہیں جو اب تک کی سب سے بڑی خبر بھی ہے سیکیروٹی فورسز نے شدت پسند تنظیم انسارل شریعہ کا پورا نیٹورک بے نقاب کر دیا ایمکیو ایم رہنما خواجہ ازارل حسن پر حملے کے بعد فرار ہونے والے دہشتگرد سروش صدیقی کے گھر سے ملنے والے لیپ ٹاپ نے انسارل شریعہ کا سارا کچھا چٹھا کھول دیا ہے انسارل شریعہ کے کارندوں کا سانحہ سفورہ کے سزا یافتہ مجرمان سے بھی رابطہ تھا ملزمان نے اسلحہ بھی ایک ہی جگہ سے حاصل کیا تھا جو کہ ان آلہ تعلیم یافتہ نوجوانوں کو دہشتگردی کی طرف ماہل کرنے والے انہی کے اپنے استاد تھے جنہیں سیکیورٹی فورسز نے گرفتار کر لیا ہے انسارل شریعہ کے خلاف کاروائیوں کا دائرہ کار جنوبی پنجاب تک پھیل گیا اور سیکیورٹی فورسز نے گرفتار شدت پسند تلہا کی نشاندہی پر پنجاب کے مختلف شہروں سے چھ مبینہ دہشتگردوں کو گرفتار کر لیا ہے اور اس کے بعد حراست میں لیے گئے مشتبہ دہشتگردوں کی تعداد ایک درجن سے زائد ہو گئی ہے سیکیورٹی فورسز نے دہشتگرد تنظیم انسارل شریعہ کے خلاف تحقیقات کا دائرہ پھیلائیا تو نیٹورک سے تعلق رکھنے والے مبینہ شدت پسند قانون کے شکنجے میں آنے لگے حساس اداروں کو گزشتارات اہم کامیابی مطلوب اور مفیور دہشتگرد تلہا کی ملتان میں گرفتاری کی شکل میں ہاتھ لگی جس کے بعد تحقیقاتی اداروں نے تلہا سے تفتیش کا آغاز کیا تلہا سے ملنے والی اہم معلومات پر حساس ادارے ایکشن میں آئے اور بیق وقت ملتان ڈیرہ غازی خان اور بھاولپور میں چھاپے مارے گئے سیکیورٹی فورسز نے تابر توڑ کاروائیوں میں چھ ملزمان کو حراست میں لے لیا جن کے قبضے سے اسلحہ موبائل فونز اور لیپ ٹاپ برامت ہوئے سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ گرفتار افراد میں سے چار نے افغانستان میں دہشتگردی کی ٹریننگ حاصل کر رکھی ہے اور ان سے تفتیش میں مزید اہم معلومات ملنے کا امکان ہے دہشتگردوں کے خلاف سیکیورٹی فورسز کی کاروائیاں جاری ہیں اور حال ہی میں سامنے آنے والے دہشتگرد گروہ انصار الشریعہ کو تباہ کر دیا گیا لیکن اہم بات یہ سامنے آئی ہے کہ سانے ہیں سفورہ کے مجرموں اور انصار الشریعہ کے کارندے ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے تھے کراچی میں دہشت پھیلانی والی تنظیم انصار الشریعہ کا پورا نیٹورک تفتیش کاروں کے سامنے آ گیا مفرور دہشتگرد عبدالکریم سروش صدیقی کے گھر سے برامت لیپ ٹاپ سے حاصل معلومات نے پورے گروہ کا کچھا چٹھک کھول کر رکھ دیا سیکیورٹی ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ انصار الشریعہ کے کارندوں اور سانے سفورہ میں صدا پانے والے مجرمان میں رابطے تھے سانے سفورہ کا ماسٹر مائنڈ سعاد عزیز خواجہ اظہار پر حملے کے دوران مارے گئے دہشتگرد حسان عرف ولید کو پہلے سے جانتا تھا دونوں کی ملاقات مقتول سماجی رہنما سبیر محمود کے ادارے ٹی ٹو ایف میں ہوئی تھی اور اس حوالے سے سانے سفورہ کے اہم مجرم عزر اشرت سے بھی کافی معلومات حاصل ہوئی تھی تحقیقات کے دوران یہ بات بھی سامنے آئی کہ انصار الشریعہ اور سانے سفورہ کے دہشتگردوں نے اصلہ بھی ایک ہی جگہ سے حاصل کیا تھا ناظرین ہائر ایڈوکیشن کے تمام صورتحال کا نوٹس لیتے ہوئے ملک بھر کی جامعات کو خط لکھ دیا ہے جس میں ان سے کہا یہ گیا ہے کہ طلبہ میں شدت پسندی کا امکان روکنے کے لیے موستر اقدامات کیا جائیں غیر نسابی سرگرمیوں کو فروغ دیا جائیں تاکہ انتہا پسندی کے رجحان کو کم کیا جا سکے اس حوالے سے مزید خبر بھی آپ سے شیئر کرتے رہیں گے لیکن نیو سیو میں ابھی ہم رکھ کریں گے شریف فاملی کے جانب جس کی مشکلات بڑھنے لگی ہیں کیونکہ سپریم کورٹ کی طرف سے دی گئی محلت ختم ہونے سے ایک دن قبل نیب نے شریف خاندان کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کی منظوری دیتی ہے سپریم کورٹ کی دی گئی محلت ختم ہونے سے ایک دن قبل نیب نے شریف خاندان کے خلاف چار ریفرنس دائر کرنے کی منظوری دیتی ہے یہ فیصلہ چیئرمن نیب کمر زمان چودوے کی زیر صدارت نیب ایگزیکٹیف بورٹ کے اجلاس میں کیا گیا نواز شریف کے خاندان اور ان کے سمدھی وزیر خزانہ اسحاق دار کے خلاف ریفرنسز دائر کیے جائیں گے نیب ہیڈکورٹرز نے دو ریفرنسز کی منظوری کی کوپیاں نیب لہور اور دیگر دو ریفرنسز کی کوپیاں نیب رابلپنڈی کو ارسال کر دی ہیں یہ ریفرنسز پاناما جی آئی ٹی کے تحقیقاتی مواد اور نیب کو اپنی تحقیقات سے حاصل دیگر مواد کی بنیاد پر تیار کیے گئے ہیں ان اعتصاب ریفرنسز میں سے تین مقدمات سابق وزیر آزم نواز شریف اور ان کے اہل خانہ کے خلاف دائر ہوں گے اعلامیہ میں یہ واضح نہیں کیا گیا کہ خاندان کے دیگر افراد میں مریم حسن حسین اور کیپٹن سفدر میں سے کون کون شامل ہے تاہم یہ ریفرنسز لندن کے چار فلیٹس جدہ کی عزیزیہ سٹیل مل اور ہل میٹل کمپنی اور پندرہ دیگر فلیکشپ کمپنیوں سے متعلق ہوں گے نیب بورڈ نے چوتھا مقدمہ وزیر خزانہ اسحاق دار چونکہ نواز شریف کے سمدی بھی ہیں ان کے خلاف دائر کرنے کی منظوری تھی ہے اسحاق دار پر آبنی سے زائد اساسے بنانے کا الزام ہے چیئمن نیب نے شعبہ استغاثہ کو ان مقدمات کے متعلق عدالتوں میں موصف پیروی کے لیے ہدایت بھی جاری کی ہیں نیب ریفرنسز فائل ہونے کے بعد سابق وزیر آزم نواز شریف نے وطن واپسی ملتوی کر دی ہے انہوں نے ایبٹ آباد کا دس ستمبر کا جلسہ بھی منسوخ کر دیا نواز شریف کی واپسی کب ہوگی اس بارے میں پارٹی کی جانب سے کوئی حتمی شیڈیول جاری نہیں کیا گیا نیب کے متارک ہونے کے بعد سابق وزیر آزم نے بھی لندن سے وطن واپسی موخر کر دی ہے نواز شریف نے جمعہ کے روز لندن سے پاکستان کے لیے روانہ ہونا تھا لیکن اب وہ واپس نہیں آ رہے ان کی وطن واپسی پر استقبال کی تیاریاں بھی منسوخ کر دی گئیں جبکہ دس ستمبر کو ایبٹ آباد میں انہوں نے جلسے سے خطاب کرنا تھا یہ جلسہ بھی اب ملتوی کر دیا گیا ہے نواز شریف کی واپسی کب ہوگی اس بارے میں پارٹی ذرائع کی جانب سے فیلحال کوئی حتمی شیڈیول جاری نہیں کیا گیا تاہم پارٹی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ نواز شریف جلد وطن واپس لوٹیں گے جس کے بعد استقبال و سیاسی سرگری میں کو حتمی شکل دی جائے گی اور ناظرین عمران خان کہتے ہیں کہ نیب چیئرمن کرپشن روکنے کے بجائے کرپشن پر پردہ ڈال رہے ہیں وہ چھوٹے چوروں کو پکڑتے ہیں انہوں نے یہ تمام باتیں اسلام آباد میں میجیا سے کہیں آکے اس ملکوں پر بڑے بڑے پروجیکٹس بنائے ہیں پتہ چلے گا کہ ان میں سے انہوں نے کتنا پیسہ بنائے ہیں اور کیوں ان کو ایک یہ کمر زمان کی طرح کا نیب کا ہیڈ کی ضرورت ہے چیئرمن نیب ان کو کیوں آصر زرداری کو اور نواز شریف کو وہ چاہیے تھا کیونکہ وہ پھر یہ بڑے بڑے میگا پروجیکٹس میں جو کرپشن ہے اس نے پھر اس کے اوپر پردہ ڈالنا تھا نیب جس کا کام ہے یہ ملک کے ہم اس کو پیسے دے رہے ہیں ہمارے ٹیکس کے پیسے کے اوپر ایک نیب چیئرمن بیٹھا ہوئے جس کا کام ہے یہ کرپشن پکڑنے کی وہ کرپشن پر پردہ ڈال رہے ہیں بڑے بڑی کرپشن کے اوپر وہ چھوٹے چھوٹے لوگوں کو پکڑا ہے لاہور کے ہلکے نیب ایک سو بیس میں زمنی انتخاب کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کی انتخابی مہم تیزی سے جاری ہے مسلم ریق نون پیپلز پارٹی پی ٹی آئی اور ملی مسلم ریق کے کارکن اور امیدوار بھی جگہ جگہ انتخابی مہم میں مصروف نظر آ رہے ہیں لاہور کے ہلکہ نی ایک سو بیس کا الیکشن جو جو قریب آ رہا ہے انتخابی مہم بھی اروج پر پہنچ رہی ہے کلسوم نواز کی انتخابی مہم کے لیے مریم نواز ہار روڈ پہنچی تو تاجروں نے آتش بازی اور پھول کی پتیوں کے ساتھ ان کا استقبال کیا تحریک انصاف کی امیدوار یاسمن راشد بھی روزانہ کی بنیاد پر ہلکے میں ڈور ٹو ڈور مہم جاری رکھے ہوئے ہیں پیپلز پارٹی کے امیدوار فیصل میر اور ملی مسلم لیگ کے امیدوار یاکوپ شیخ بھی ووٹرز کو رام کرنے کے لیے گرگر دستک دے رہے ہیں تحریک انصاف کے چیرمین عمران خان جمعہ کو کرتبہ چوک میں جلسہ عام سے خطاب کریں گے لیکن ہلکے میں کامیابی کا جنڈا کون گارے گا اس کا فیصلہ ستنہ ستمبر کو ہوگا یہاں ایک اہم لیکن افسوسنا خبر آپ سے شیئر کرتے ہیں جن لوگوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بچوں کو محبت شفقت اور دوسروں کے کام آنے کا درستیں وہی اساتیزہ اپنے شاگردوں کو دہشت پھیلانے پر مائل کرنے لگے ہیں انصار الشریعہ کے خلاف ٹریک ڈان ہوا جس میں ملکی عالی جامعات کے اساتیزہ کی گرفتاریوں نے خطرے کی گھنٹی بچاتی ہے تعلیم راحتوں اور زوانوں کا بینٹ پوچھ کر کے دہشتگردی کے جانب راغب کرنے والے انہی کے رہبر نکلے انصار الشریعہ کے خلاف فورسز کے ایکشن نے استادوں کے روپ میں کئی دہشتگردوں کو بینقاب کر دیا سیکیورٹی فورسز نے جامعی کراچی کے سٹاف کالونی میں کارروائی کرتے ہوئے اسلامی سٹیڈیس فیکلٹی کے سابق دین ڈاکٹر عبدالرشید کو گرفتار کر لیا اسی کارروائی میں برطانیہ سے عالی تعلیم حاصل کر کے وطن لوٹنے والے ڈاکٹر عبدالرشید کے بیٹے دانش رشید کو بھی پکڑا گیا سیکیورٹی ذرائع کی مطابق ڈاکٹر عبدالرشید کا نام اسی شعبے کے سابق استاد ڈاکٹر شکیل آج کے قتل کیس میں بھی سامنے آیا تھا دوسری جانب سیکیورٹی فورسز نے انصار الشریعہ کے سرورہ ڈاکٹر عبداللہ حاشمی سے حاصل معلومات پر بلوچستان میں کارروائی کی جہاں سے بلوچستان انجینئرنگ یونیورسٹی کے شعبہ میکرو بائیولوجی کے استاد پروفیسر مشتاک کو حراست میں لیا گیا سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ پروفیسر مشتاک کراچی یونیورسٹی میں تدریس کے فرائز انجام دیتے رہی ہیں تاہم کوئٹا منتقلی کے بعد وہ بلوچستان انجینئرنگ یونیورسٹی سے منسلک ہو گئے تھے بلوٹن میں بھی لیں گے ایک بریک جس کے بعد آپ کو دکھائیں گے ہائی کورٹ کا فیصلہ سندھ حکومت پریشان اور پاکستانی معیشت کو کس نے تباہ کیا ویلکم بیک خبر ہے سندھ ہائی کورٹ سے متعلق جس نے آئی جی سندھ ایڈی خاجہ کو تمام اختیارات کے ساتھ عہدے پر برقرار رہنے کا حکم دیا اور کہا کہ آئی جی کو پانچ سال سے پہلے نہیں ہٹایا جا سکتا سندھ ہائی کورٹ کا آئی جی سندھ کے حوالے سے فیصلہ پیپلز پارٹی کے لیے تازی آنے سے کم نہیں دو رکنی بینچ کے روبرو آئی جی سندھ ایڈی خواجہ کو عہدے سے ہٹائی جانے سے متعلق توہین عدالت کیس کی درخواست پر سمات ہوئی عدالت نے محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے حکم دیا کہ آئی جی سندھ کو پانچ سال سے پہلے ہٹایا نہیں جا سکتا آئی جی سندھ اپنے عہدے پر برقرار رہیں گے اور تقرری اور تبادلوں کا اختیار بھی آئی جی سندھ ایڈی خواجہ کے پاس ہی رہے گا جو پولیس افسران آئی جی سندھ ایڈی خواجہ کا حکم نہیں مانیں گے ان کے خلاف کا روائی کی جائے گی ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل سندھ غلام مصطفیٰ محصر کہتے ہیں کہ مشاورت کے بعد سپریم کورٹ میں یہ فیصلہ چیلنج کریں گے دوسری جانب ایڈی خواجہ کا کہنا ہے کہ عدالتی فیصلہ گوڈ گورنس اور پولیس کی بطور ادارہ فتح ہے پیبلز پارٹی کے رہنما سعید غنی کہتے ہیں کہ آئی جی کس کو ہونا چاہیے یہ اختیار سندھ حکومت کا ہے آئی جی سندھ ایڈی خواجہ کے علاوہ اور بھی بہت سے مسائل ہیں پیبلز پارٹی کے حوالے سے جوڈیشل ایکٹیوزم ہے دہشت گردوں کے عالی تعلیمی افتہ گروہ کے خلاف تحقیق آج جاری ہے ایک فیصلہ ہے آ گیا ہے بدقسمتی سے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ صوبائی سندھ کے ساتھ زیادتی ہے کہ ان کی منتخب حکومت کو اس آزادی سے کام کرنے نہیں دیا جارہا جس طرح اس ملک میں دیگر صوبائی حکومتیں کام کر رہی ہیں جوڈیشلی مارشلہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں لیکن جوڈیشل ایکٹیوزم ہے پیپلز پارٹی کے حوالے سے کہہ وہ یونیورسٹری میں پڑھنے والا طالب علم ہو یا مدرسے میں پڑھنے والا طالب علم ہو یہ حکومت کی اور اداروں کی ذمہ داری ہے کہ ان کے خلاف کاروائی کریں اور اگر ایک پورا ریکٹ ان کے ہاتھ آ رہا ہے اور مجھے یقین ہے کہ یہ بہت بڑا ایک گروپ ہے اور آہستہ انشاءاللہ یہ پکڑا جائے گا سارا ناظرین بات کریں گے پی ٹی آ کے رہنما اسد عمر کی جو کہتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت تباہ ہو رہی ہے نواز شریف کی دور میں سرمارہ قائلی غائب ہو گئی جو کہ کرزیں بڑھنے لگے اور برامداد میں شدید کمی ہوئی ہے ساتھی ساتھ بجلی اور گیس کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ ہوا انہوں نے کہا کہ کرزیں ادا کرنے کے لیے ہمیں پھر ہاتھ پھیلانے پڑیں گے اس لمحاباد میں عمران خان کے ہمرا پریس کانفرنس میں شریک اسد عمر نے ملک کی معاشی صورتحال کی خطرناک منظر کا شیقی انہوں نے حکومت کی معاشی پولیوسیوں کو زبردست تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ نواز حکومت میں تاریخ کی کم ترین سرمایہ کاری ہوئی ہے سیپیک شامل کرنے کے بعد زرداری صاحب کے وقت سے کم اس وقت عوستان سرمایہ کاری ہو رہی ہے اور اگر مشرف صاحب کے آخری وہ جو پانس سال کا شوقت عزیز والا پیریٹ تھا اسے کمپیر کریں تو ایک تہائی رہ گئی ہے جو معیشت کا حجم تھا اس کے لحاظ سے صرف ایک تہائی آ رہی ہے ان کا کہنا تھا کہ کرنڈ اکاؤنٹ خسارہ بار عرب ڈالرز تک بڑھ گیا ہے یہ معیشت ہے یہ دیوالیا معیشت جو میاں صاحب چھوڑ کے جا رہے ہیں شاید خواہ کانباسی کے پاس اور ظلم یہ ہے کہ وہ کیسے سب کو یہ رہیں کہ ترقی ختم ہو جائے گی کیونکہ میں ہٹ گیا ہوں یعنی وہ خود کہہ رہے ہیں کہ شاید خواہ کانباسی جو ہے وہ نکمہ ہے تو اس بچارے کو بدنام کر رہے ہیں بیڑا گرہ خود معیشت کا کر گئے اسد عمر نے کہا کہ گردشی کرزوں پر جو سود ادا کیا جا رہا ہے وہ بھی بجلی کے بلو میں شامل ہے گیس اور بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا اور لوڈ شیڈنگ کی صورتحال بھی افتر ہے دنیا کے اہم ممالک میں تائینات پاکستانی سفیروں کی اسلام آباد کانفرنس نے ملکی خارجہ پالیسی کو درپیش نئے چیلنجز پر حکومت کے لیے سفارشات مرتب کر لی ہیں وزیر خارجہ خارجہ آصف کا کہنا ہے کہ نئی درست سمت کا تائیون کرنے کے لیے پارلیمنٹ اور قومی سلامتی کمیٹی سے راہنمائی لی جائے گی دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کا مقدمہ بھی دنیا بھر کے سامنے رکھا جائے گا پاکستانی سفیروں کی پان سے سات ستمبر تک ہونے والی کانفرنس کے اختتامی سیشن سے وزیراعظم شاہد خاکان آباسی نے خطاب کیا کانفرنس کے بعد میڈیا کو بریفنگ میں وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ہم امریکہ سے تعلقات کا تسلسل چاہتے ہیں لیکن یہ باہمی اعترام پر مبنی ہونا چاہیے دہشتگردی کے خلاف عالمی جنگ میں پاکستان نے پایا کچھ نہیں صرف کھویا ہے دہشتگردی کے خلاف پاکستان اپنی جنگ جیت رہا ہے اور دنیا اسے دیکھ رہی ہے جو ہماری کامیابیاں ہیں دہشتگردی کے حوالے سے پاکستان نے کیا کھویا ہے کیا پایا ہے دنیا ان کو ذرا تھوڑا مختلف نظر سے رہتی ہے اور ہمیں دنیا کی پرسیپشن کو کریکٹ کرنا ہے انہوں نے کہا کہ خطے میں بہت تبدیلیاں آ رہی ہیں نئے اتحاد بن رہے ہیں ہمیں بھی نئی اور درست سمت کے لیے جلد فیصلے کرنا ہوں گے خوددار اور بائزت قوم کی طرح اپنے ہر سرحت کے ہر ایک انچ کی حفاظت کریں گے کشمیر کے معاملے پر بھی دنیا میں آواز اٹھائیں گے اس حوالے سے آئندہ دنوں نیو یارک میں یو این جنرل اسیمبلی کا فورم بھی توجہ کا مرکز ہوگا کشمیر ہے سر فرست ہے اور اس کو تمام فورم سے پیش کیا جائے گا اور غزیر عظم صاحب بھی یو این جنرل اسیمبلی کو اڈریس کریں گے اور اس میں ایک کمپریہنسیو پاکستان کا جو موقف ہے وہ عالمی برادری کے سامنے پیش کیا جائے گا خواجہ عاصف نے کہا کہ دہشتگردی کی وجہ سے پاکستان کی بقا دعو پر لگی ہے اس لیے ہم سے بہتر یہ جنگ کوئی بھی نہیں لڑ سکتا پاکستان مخالف نکتہ نظر رکھنے والے دیگر ممالک کو بھی اپنا موقف بدلنا ہوگا اور اب بات کریں گے برطانوی حزب اختلاف کے رہنما جرمی کاربن کی جو کہتے ہیں کہ روہنگیہ مسلمانوں کو ان کے گھروں سے نہیں نکالا جانا چاہیے آنگ سانسوچی اسی طرح ان کا خیال کریں جس طرح ان کی نظر بندی کے وقت ہم نے ان کا خیال رکھا جرمی کاربن نے ٹرام کے بیان پر کہا کہ دوسرے ممالک کو پاکستان پر تنقید سے گلیس کرنا چاہیے دہشتگردی کے خاتمے کی ذمہ داری سب پر آئیت ہوتی ہے برطانیہ کی اپوزیشن لیڈر پارٹی کے سربراہ جرمی کاربن کا کہنا ہے کہ پاکستان ایسا ملک ہے جس کے ساتھ عزت سے پیش آنا چاہیے انہوں نے یہ بات ڈانلڈ ٹرم کے پاکستان کے حوالے بیان کے تناظر میں بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہی پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کا اعترام کرنا چاہیے نہ کہ مزم مت جرمی کاربن نے کہا کہ تمام ممالک کو دہشتگردی کے خاتمے کیلئے کردار ادا کرنا ہوگا کاربن نے روہنگیہ مسلمانوں کے حوالے سے کہا کہ سوچی روہنگیہ مسلمانوں کے شہری حقوق یقینی بنائے انہوں نے سوچی کو ان کی نظربندی کا دور اور برطانیہ کا احسان بھی یاد دلایا ہم نے آپ کا ساتھ دینے کیلئے مارچ بھی کیا اور انسانی حقوق کیلئے آپ کی جد و جہد کو سراہا اور اب آپ بھی روہنگیہ مسلمانوں کے لئے اسی عظم کا مظاہرہ کریں آپ انہیں میانمار کے شہری ہونے کی حیثیت سے مکمل حقوق دیں اور انہیں اپنے گھروں اور اپنے ہی ملک میں بے دخل نہ کیا جائے